لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانتوں پر محفوظ فیصلہ آج سنائے گی مزید بتا رہے ہیں سما کے رمائندے عرشد علی جب بانی پی ٹی آئی کی عبوری تین مقدمات میں زمانتوں پر محفوظ فیصلہ آج سنائے جائے گا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج خالد عرشد جویں وہ محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائیں گے چھے جلائی کو فریقین کے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد تین مقدمات میں کی جو عبوری زمانتیں تھی ان پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جس پر جہے وہ پروسیکشن کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری جہے وہ مانگی گی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ عدالت بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں جہے وہ مسترد کرنے کے احکامات جاری کرے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے نو مئی کے کیسز کی بقاعدہ پلیننگ کی ہے وہ اس کا حصہ ہے لہٰذا ان کی گرفتاری مطلوب ہے وہ تفتیش میں گنے گار پائے گئے ہیں تاہم بانی پی ٹی آئی کے وقیل نے زمانت منظور کرنے کی عدالت سے صدا کی تھی اور کہا تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا لیے مقدمات درش کے گئے ہیں تاہم عدالت نے بکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا مقدمات میں تھانا سرور روڈ اور گلبرک اور اس کے ساتھ ساتھ تھانا شادمان میں مقدمات درش ہیں جس میں جناحوس اسکری ٹاور کا مقدمات ہیں اور ان کے اوپر جراؤ گراؤ کا الزام ہے